بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمده و نصلي على رسوله الكریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو و خضو کرنے والے ہیں نماز کے خشو میں یہ بھی شامل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور آزا میں سکون ہو خشو میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور رکو کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کی طرف ہو اور سجدے کی حالت میں ناک پر نظر ہو اور بیٹھنے کی حالت میں گود کی طرف نظر ہو ابو دعود شریف کی روایت ہے اس کا مفہوم ہے کہ آدمی نماز سے فارق ہوتا ہے اور اس کے لئے ثواب کا دسویں حصہ لکھا جاتا ہے اس طرح بعض لوگوں کے لئے نویں آٹھویں ساتویں چھٹا پانچویں چوتھا تہائی یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوں گی اس کے مطابق ہی عجر و ثواب ملے گا نماز اس طرح پڑھئے جیسے جو آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہو جس کو یہ گمان ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے نماز اس طرح پڑھئے جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ خیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں دبرانی کی ایک روایت ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشو اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ آپ کو امت میں ایک بھی آدمی خشو والا نہ ملے گا تو اتنی اہم بات ہے نماز میں خشو اور خدو پیدا کرنا اور چونکہ دن میں پانچ مرتبہ فرض نمازیں ہیں تو یہ کتنا اہم مضمون ہے اس کے لئے محنت کی جائے البرحان المعید اس میں ملفوزات ہیں سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے اور اس کا اردو ترمجمع البلیان المشید علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو علامہ نے ایک ملفوز کی تشریح میں لکھا ہے کیونکہ شیخ نے فرمایا کہ جب تم نے یا اللہ کہا تو تم نے اللہ کو اسم عاظم سے یاد کیا تو علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذکر کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح یاد کرتا ہوں شوق سے دل سے یا بدلی سے اور اللہ کہتے ہوئے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو یاد فرما رہے ہیں یعنی جس طرح میں یاد کروں گا اگر میں محبت سے یاد کروں گا وہ بھی محبت سے یاد فرمائیں گے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں لبائک عبدی کہ میرے بندے میں موجود ہوں حاضر و ناظر ہوں فرماتے ہیں اور جب اللہ کو پکاریں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑے بادشاہ سب سے بڑے محبوب کا نام ہے بادشاہ یا محبوب کا نام جس عظمت اور جلال اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے اس طرح اپنے دل کو عظمت اور جلال اور محبت سے بھر کر اللہ کا نام لیں اور زبان سے اللہ کہتے ہوئے خیال رکھیں کہ دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور اللہ کہنے کے ساتھ ایک نور دل اور زبان سے پیدا ہو کر ذکر کرنے والے کو گھیر رہا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرنے سے چند دن میں وہ حالت پیدا ہو جائے گی جس کو زبان اور قلم بیان نہیں کر سکتا تو یہ ملفوظ اصل میں تو اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے لیکن نماز میں بھی چونکہ بار بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ مضمون تو نماز کے بارے میں بھی اس کو سوچ سکتے ہیں فضائل نماز میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے روایتیں جمع کی اور ترجمہ اور مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہو نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے اسلام کی علامت نماز ہے جو آدمی دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعائت کرتا ہوا نماز پڑھے وہ مومن ہے اقتالہ شانہو نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کا اس کو حکم دیتے فرشتے دن رات کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے نماز دین کا ستون ہے نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے نماز مومن کا نور ہے نماز افضل جہاد ہے جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تالہ شانہو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد آباد کرنے والے لوگوں سے ہٹ جاتی ہے اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے اللہ جل شانہو کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے اللہ جل شانہو کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے جنت کی کنجیاں نماز ہیں جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ جل شانہو اور نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ خانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور جو دروازہ کھٹکاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے جو آدمی اچھی طرح وضو کرے خوشو و خضو سے دو یا چار رکت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ شانہو معاف فرما دیتے ہیں زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے جو آدمی تنہائی میں دو رکت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے جو آدمی ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہے ان کے رکو و سجود اور وضو وغیرہ کو احتمام سے اچھی طرح پورا کرے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں تحجد ضرور پڑھا کرو کہ تحجد صالحین کا طریقہ ہے اللہ کے قرب کا سبب ہے گناہوں سے روکتا ہے خطاؤں کی معافی ہے اور بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے کسرت سے نماز کے فضائل حدیث شریفہ میں آئے ہیں تو نماز کے لئے احتمام اور تیاری اور خشو اور خضو فضائل حج میں مضمون ہے نماز کے بارے میں شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندوں کا تعلق حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ایک تعلق نیازمندی اور بندگی کا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے مالک ہے خالق ہے اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر عبدیت ہے تو نماز میں نہائیت وقار اور سکون کے ساتھ مناسب لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار ہے کہ وضو ٹھیک ہے پاک کپڑے ہیں نہائیت وقار اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھے عبدیت اور اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا اقرار کرے پھر ہاتھ باندھ کر درخواست پیش کرے پھر سر جھکا کر تعظیم کرے پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی آجزی کا اظہار کرے اور آقا اور مالک کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے کوئی قول و فعل یا حرکت اللہ کی بڑائی اور اپنی آجزی کے خلاف نہ ہو تو سکون و وقار کی جتنی پابندی ہوگی وہ اس کے شائع نشان ہے اسی لئے نماز کے لئے بھاگ کے آنا مکروح ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروح ہے نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروح ہے بلا ضرورت خانسنا مکروح ہے حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروح ہے بے ترتیب کپڑا پہن کے آنا مکروح ہے اور نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے وضو ٹوٹنے سے نماز جاتی رہتی ہے بے اختیار بغیر ارادے کے بھی ہس پڑے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ سجدے میں زمین سے دونوں پاؤں اٹھ گئے تو بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے یعنی ایک تو عداب فرائض اور ارکان اور مستحبات اور واجبات کا علم حاصل کرنا دوسرا ہے ٹائم منیجمنٹ کہ اپنے وقت کا خیال کرنا کہ صویرے اور صحیح وقت پر نماز کے لیے پہنچے اور اپنے قلب کو وسوسوں سے پاک کرنا تو نماز میں خشو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشو اور خدو کریں خشو کی حقیقت سکون ہے یعنی دل اور آزا کا سکون اور سکون یہ مقابل ہے حرکت کے تو جوارِ آزا یعنی ہاتھ پاؤں کا سکون ہے کہ جس حرکت کا حکم نہیں دیا گیا وہ حرکت مت کرو یعنی اپنے ارادے سے بلا ضرورت ہاتھ پاؤں مت ہلاو ادھر ادھر گردن نظر مت دوڑاؤ سر اوپر نیچے مت کرو بالوں کو کپڑوں کو بار بار نہ سوارو بلا ضرورت نہ کھجلائے نہ کھنکھارے یہ ہے یعنی آزا کا سکون سکون سے کھڑے رہے دل کا سکون یہ ہے کہ اپنے ارادے سے کسی بات کو مت سوچو اگر کوئی خیال خود بخود آ جائے تو وہ خشو کے منافی نہیں ہے تو خشو حاصل کرنا آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو بھی مو سے نکلتا ہے اس کو بے خیالی سے نہ پڑھیں ہر ہر لفظ مستقل ارادے سے پڑھیں اور سوچ کر مو سے نکالیں خیال کریں کہ اب سبحانک اللہمہ کہوں گا اور اب وَبِحَمْدِكَا کہہ رہا ہوں اور اب وَتَبَارَكَسْمُكَا مُو سے نکل لہا ہے تو جب ہر لفظ پر خاص توجہ رہے گی تو دوسرے خیالات آنے بند ہو جائیں گے اور اگر کوئی خیال آ بھی گیا تو اس کی فکر میں مت پڑھو اب نماز کا جو روز مرہ مساجد میں آپ حال دیکھتے ہیں کہ جب جماعت کی نماز ہوتی ہے یا جمعہ کی یا کوئی مجمع ہوتا ہے تو دروازے سے آتے وقت ایک شور و غل رہتا ہے نمازوں کے بعد لوگ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں موبائل فون پر موسیقیاں بج رہی ہیں اور نمازوں میں کبھی خلا رہ گئی صفوں میں خالی جگہ اس کو پر نہیں کیا کبھی لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر گئے بیت الخلا استعمال کیا تو طہارت میں غفلت کر دی وضو خانے گئے تو پانی کا اصراف کر دیا کوئی دفتر سے آئے تو تصویر والا شناختی کارڈ وہ کمر میں یا سینے میں لٹکا کے تصویر سامنے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا خشو احتمام کرنے کی ضرورت ہے احکام سیکھئے سنتیں سیکھئے آداب سیکھئے اللہ کے دربار میں آئے ہیں اب جو عام طور سے باتیں دیکھی جاتی ہیں مساجد اور مسلح میں مردوں کے لئے ایک بات یہ ہے کہ وہ جماعت کی نماز میں لوگ دیر سے آتے ہیں یعنی آدھی جو جماعت ہے کانگریگیشن وہ اس کی تکبیر اولہ چھوٹ جاتی ہے وہ دیر سے آتے ہیں کوئی ایک رکت کے بعد کوئی دوسری رکت کے بعد بعض اوقات آدمی کوئی گاڑی سے آ رہا ہے دور سے ہے ملازمت سے آ رہا ہے کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار کی آئے عادت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہفتے میں چند ایک نمازیں کوئی دیر سے آ گئے کسی وقت بھی پہنچ گئے حتیٰ کہ نماز ختم ہو گئی اس کے بعد بھی آ گئے تو قبول ہے اس کے کچھ ثواب ملے گا لیکن عادت نہ بنائے کہ ہر نماز میں ہی دیر سے آ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم اور مذاکرہ گھر میں کریں خاص جیسے جمعہ کی نماز کے فضائل کا مذاکرہ کریں وہ احادیث شریفہ پڑھیں کہ جس آدمی نے جمعہ کو صویر غسل کیا اور پیدل مسجد کو گیا یعنی بہت صویرے گیا اور امام کے قریب جا کے بیٹھا اور بہت متوجہ رہا تو بشارت ہے کہ اس کو ہر قدم پر ایک سال کے قیام اللہل اور ایک سال کے روزے کا ثواب ملے گا اتنی فضیلت کی حدیث تو اور اور فضائل پڑھیں کہ دیکھو بیٹا ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے ازان کے وقت پہنچنا ہے نہ کہ جماعت کے وقت جماعت تو بعد میں ہوتی ہے ازان کے وقت پہنچنا ہے تو اس طریقے سے آدمی کا خوشو بڑھے گا ترتیب اور نظم قائم رہے گا دیکھو کسی کی رکت چھوٹ جائے تیسری کی چوتھی میں آیا خاص طور سے مغرب کی نماز میں تو یا کوئی رکو میں دوڑتا وہ آکے شامل ہوا تو وہ ویسی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نماز میری تین رکت ہے کہ دو رکت ہے کہ ابھی کتنی پڑھنی ہے تو خوشو کہاں سے ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں وقت سے پہلے پہنچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھانے یا بازار یا کام کے اوقات کو نماز سے پہلے مت رکھو اور آدمی کا ایک جسمانی نظام ہوتا ہے گھر میں گھر چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہیں بیت الخلہ کم ہیں تو ہر نماز سے ایک گھنٹے پہلے بیت الخلہ سے فارغ ہو لیں بہت پہلے بھائی ہو سکتا بعد میں کسی اور کو جانا ہے گھر والوں کو بچوں کو بیت الخلہ فارغ نہیں ہے بہت پہلے ہی فارغ ہو لیے اور نماز سے آدھے گھنٹے پہلے وضو کر لیا باوضو رہیں ہر وقت باوضو رہیں اس سے برکت ہوتی ہے نیکیاں ملتی ہیں رزق بڑھتا ہے وضو ٹوٹ گیا جا کے فوراں وضو کر لیں نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے پورے دن باوضو رہیے تو پھر مسجد جانے کا جو وقت ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اپنی مسجد پیدل جاتے ہیں یا گاڑی میں جاتے ہیں ایسا کریں کہ ایک دن اتمنان سے ٹہلتے ہوئے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے سیر کے لیے جائیں ٹہلتے ٹہلتے آہستہ 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 جا کے دیکھو کہ مسجد جانے میں کتنا وقت لگتا ہے ورسٹ کیس زیادہ سے زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ اب اس وقت میں پانچ منٹ اور ایڈ کر لیں یہ بفر ٹائم ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ٹریفک جام ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی سگنل ریڈ ہو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی کال آ جائے ہو سکتا ہے کوئی پیر کے جوتے چپل میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہر طرح کے مسائل کے لیے وقت جمع کریں تو اب معلوم ہوا کہ مسجد جانے میں پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں ما شاء اللہ تو اتنے پہلے گھر سے گھڑی دیکھ کر روانہ ہو گئے گھر والوں کو بتا دیا کہ نماز میں جانے سے بیس منٹ پہلے ہمیں روانہ کر دو روانہ ہو گئے تو اب انشاءاللہ مسجد وقت پہ پہنچ جائیں گے چاہے مسجد گھر کے برابر میں کیوں نہ ہو اب مسجد آ گئے گھڑی دیکھو اگر مکرو وقت نہیں ہے تو پہلے تو یعنی مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں اس میں اتقاف کی نیت کریں اور اگر مکرو وقت نہ ہو تو دوری کا تہیت المسجد پڑھیں اور پھر بیٹھ کے تسبیح استغفار درواز شریف دعا ازان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے عبادت تو ابھی سے شروع ہو گئی نماز بعد میں ہوگی عبادت ابھی سے شروع ہو گئی اگر کچھ اور وقت ہے تو قرآن کی تلاوت پڑھیں اور دعا کریں تو حتیٰ کہ معزن جب اقامت دے تو پھر صف بنائے اور نماز کے لئے کھڑے ہو تو یہ حل ہے کہ نماز میں دیر سے نہیں آنا وقت پہ آنا یا وقت سے پہلے آ کے بیٹھنا اور اسی کے لئے سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے ہیں تہیت المسجد ہے اور اتنے فضائل ہیں اب مردوں کے لئے اور کیا چیزیں ہیں جو خلل ڈالتی ہیں نماز میں ایک عام بات یہ ہے کہ شلوار یا پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں لوگ تو اس سے نماز نہیں ہوتی کہ جو کپڑا اوپر سے آ رہا ہے اور ٹخنے کو ڈھک رہا ہے شلوار ہے پیجامہ ہے لنگی ہے تو وہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے مردوں کے لئے تو جب بھی کپڑا خریدیں یا درزی کو بنوانے کو دیں تو صرف نماز کے لئے نہیں ساری زندگی ہر حال میں ایسا ہے کہ مرد کا لباس جو نیچے کا ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نماز کے لئے اوپر کر لیا پھر کسی فنکشن میں کہے تو نیچے کر لیا ایسا کچھ نہیں ہے ہر حال میں ہر وقت مرد کا لباس وہ ٹخنے سے اوپر رہتا ہے تو درزی کو کہیں یا گھر میں اپنے تمام کپڑے دیں آئینے کے سامنے بیٹھ کے فٹ اسکیل لے کے اس کی لمبائی ناپیں سارے کو قینچی سے کٹیں یہ ایک ضروری کام ہے بھئی نماز خراب ہوتی ہے اس سے اس کے بعد اس کو نیچے سے سی دیں اور بعض بچے حتیٰ کے بعض بڑے حتیٰ کے بعض خطیب حضرات بھی اللہ معافرمائے اتنی لمبی ثوب وہ پہنتے ہیں کہ قمیز ان کی ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے خود ان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ آدمی اوپر سے دیکھے گا تو اتنا نیچے وہ نہیں دیکھ سکتا اس کا طریقہ ہے کہ کسی دوسرے سے پوچھے یا لمبے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں کہ بھئی میری جو ثوب ہے یہ اتنا نیچے تو نہیں ہو گئی کہ ٹخنے سے نیچے چلی گئی اس کو اوپر ہونا چاہیے اور اسی لئے ہمارے بزرگان آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرتے کا احتمام کرتے ہیں اور وہ کافی اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک عام کوتہ ہی ہے اس کو درست کیا جائے اگلی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ نماز میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں افرہ تفری تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے کوئی امرجنسی ہو گئی ہوگی اس کو معمول نہیں بنانا اور مسجد میں باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں فون پہ باتیں ہو رہی ہیں چھوٹی سی کوئی مسجد ہے نماز شروع ہو گئی ہے اس کے باہر بچے کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھو اول تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے بچوں کو مسطورات خواتین اپنے گھر کے مسلے میں نماز پڑھوائیں حتیٰ کہ وہ جب آداب سیکھ جائیں بڑے ہو جائیں تو پھر اببا کے ساتھ مسجد میں آئیں تو مسجد میں اتمنان اور وقار کے ساتھ آنا ہے بادشاہ کا دربار ہے یہ پھر اگلی بات ہے کہ نماز میں بلا ضرورت خانسنا نہیں ہے اب ظاہر تھنڈے ملک ہوتے ہیں ہر وقت خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے تو اس میں پیارے بچوں پرہیز علاج سے بہتر ہے اپنی خواہش پر قابو پائیں معلوم ہے کہ تھنڈا پانی پین گے اور شربت اور آئس کریم تو کھانسیں گے پھر نماز میں جا کے کھانسیں گے تو بہت تھنڈی چیزیں کھانے سے بچیے اور درجہ حرارت اور کیلنڈر اور موسم کے مطابق گرم کپڑے پہنیے پھر لوگ نماز میں جب فرض نماز ہو گئی تو اس کے بعد اٹھ کے اسی جگہ پر سنتیں اور نفلیں شروع کر دیتے ہیں اور ان کے آگے جو آدمی بیٹھا ہے اس کو مسجد سے باہر نکلنے میں مشکل ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض لوگ پھر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو خود اس کا سبب بنے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر ہو جائیں یعنی ہر نماز کے لئے جگہ بدل لو فرض نماز ہو گئی اب اول تو یہ ہے کہ باقی نمازیں نفل اور گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر مسجد میں ہی پڑھنا ہے آدمی مسافر ہے یا سفر میں ہے اور کوئی جگہ پڑھنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن کسی تو وہ آدھی رکتیں پھر بعد میں اپنی خود پڑھتے رہتے ہیں اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے اور اس کے بعد پھر یہ لوگ وہیں پر کھڑے ہو کے آگے نفلیں اور وطر شروع کر دیتے یعنی جب تک ان کی نماز پوری نہیں ہوگی آگے کی صفوں والے بچارے باہر نہیں نکل سکتے تو اپنی نماز کے لئے دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور کسی کو بلوک نہ کریں بلکہ لیفٹ ہو جائیں رائٹ ہو جائیں دو منٹ ٹھہر جائیں کوئی تلاوت کر لیں تسبیح پڑھ لیں حتیٰ کہ آگے والے لوگ چلے جائیں اب سارے آپ گھنٹوں نفلیں پڑھتے رہیں یا گھر جا کر پڑھیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناو یعنی مفہوم ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں کچھ سنتیں نفل نماز گھر میں بھی پڑھیں پھر مساجد چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مسجد میں امام صاحبان یا خطیب یا پروگرام یا تعلیم یا دعوت کا عمل ہوتا ہے مشورہ ہوتا ہے اعلانات کیے جاتے ہیں مسجد فرض نماز کی جگہ ہے اس کے بعد اس میں کمیونٹی کے کام ہوتے ہیں تو اس میں خلل مت ڈالیں اپنی اگر نوافل وغیرہ کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں فرض نماز ہو گئی جن نمازوں کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں وہ اٹھ کر پڑھ لی اور اس کے بعد اپنی دعاوں اذکار تسبیح میں لگے رہے اور مسجد میں جو عامال ہوتے ہیں اس میں شامل ہوئے یا پھر کسی کام پہ جانا ہے تو گھر کو چلے گئے تعدیل ارکان یہ بہت اہم یہ مضمون ہے کہ نماز میں خشو حاصل کرنے کے لیے اور نماز کو اچھا بنانے کے لیے رکو میں جتنی دیر جھکتے ہیں اور اس کے بعد جب رکو سے اٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قومہ پھر جلسہ تو رکو اور قومہ اور سجدہ اور جلسہ یہ چاروں کام یہ وقت میں برابر ہوتے ہیں جتنی دیر میں رکو کیا ہے رکو سے کھڑے ہو کے بھی سکون سے کھڑا رہنا ہے کچھ دیر اسی کے لیے اس میں بار بار کئی تسبیحات ہیں اسی طرح دو سجنوں کے درمیان کہتے ہیں اور خواتین کے لیے چونکہ وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ایک عام جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ نماز اول وقت پر پڑھنا ہے نماز کو دیر نہیں کرنا ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھ رہے ہے نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا ہے دوسری بات یہ ہے مکنا بھی کہتے ہیں ایک لمبی چادر اور لمبہ دوپٹہ ہوتا ہے اور چادر اور دوپٹے کے اندر سے ہاتھ باہر نہیں نکالے جاتے چادر کے دوپٹے کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور بہشتی زیور میں بھی اس کا بیان آیا ہے نماز سنت طریقے سے پڑھئے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم کا رسالہ ہے اس کے آخر میں ایک حصہ ہے خواتین کی نماز اور مفتی عبد عبد رعوف سکھروی صاحب کا رسالہ ہے خواتین کی نماز تو حضرت شیخ الاسلام کے رسالے میں جو خواتین کی نماز کا حصہ ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اتمنان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھل جاتے ہیں بعض کی کلائیاں کھل جاتی ہیں بعض کے کان کھل جاتے ہیں اور بعض کا تو پٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے بال لٹک جاتے ہیں یعنی بال لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں تو حضرت نے لکھا کہ اگر نماز کے دوران چہرے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی اور عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز نہیں ہوگی اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا اور خواتین کے لئے کمرے میں نماز پڑھنا برامدے سے افضل ہے اور برامدے میں پڑھنا سہن سے افضل ہے یعنی اپنے مکان کے اندر کے حصے میں نماز پڑھنا اور عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہیے اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیے دوپٹے سے ہاتھ باہر نہ نکالے جائیں اور عورتیں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھیں اور رکوع میں عورتوں کے لیے مردوں کی طرح کمر کو بلکل سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے اور جب عورتیں سجدہ کریں تو اس طرح کہ پیٹ رانوں سے بلکل مل جائے اور بازو بھی پہلوں سے ملے ہوئے ہوں اور پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں اور کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ زمین پر رکھ دیں تو بہشتی زیور اور اس طرح جو اور بڑی کتابیں ہیں اس میں یہ مضامین دیکھ لیے جائیں اور کسی بزرگ عالمہ باجی سے یہ مسائل سمجھ لیے جائیں گھر میں ایک جگہ ایسی بنا لی جائے گھر کا مسلح ایک کمرہ ایک کونہ کہ جہاں پر لڑکیاں یا بہت چھوٹے لڑکے اور گھر کی مصدورات یہاں نماز پڑتے ہیں اور مرد اور بڑے لڑکے جب مسجد سے واپس آتے ہیں تو یہاں پر تعلیم مشورہ اور یہاں پر دینی گفتگو اس کے لیے ایک جگہ بنا لی جائے اس میں برکت ہوتی ہے ہر گھر میں فضائل کی تعلیم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں خشو کا بیان چل رہا ہے تو سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لمبی دعائیں سجدے میں مانگا کریں اب مسجد کی جماعت کی نماز میں تو لمبا سجدہ مشکل ہے کیونکہ نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں کمزور بھی معزور بھی اس لیے فرض نماز تو ایک مناسب مقدار کی ہوتی ہے ہاں جب خود پڑھ رہے ہیں نفلی نمازیں یا خواتین گھر میں پڑھ رہی ہیں بقدر استطاعت لمبا سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ سجدے میں عربی کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کا خاص احتمام کریں اس کے لیے ٹائم منیجمنٹ ہے کہ شام کا کھانا صویرے کھا لیا جائے اور رات کے تمام کام جلدی صویرے نپٹا لیے جائیں تاکہ نیند لی جا سکے اور فجر کے لیے وقت سے مناسب مقدار میں پہلے اٹھ جائیں اور احتمام کے ساتھ جائیں کہ بہت اہم نماز ہے جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے مردوں کے لیے جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور چونکہ فجر کے وقت اٹھنے میں خاص طور سے گرمیوں میں جب رات چھوٹی ہو تو وسوسہ آتا ہے ذہن میں کہ آپ کی نین خراب ہوگی اور صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور پھر کام کاج اور بزنس اور پڑھائی بھی متاثر ہو سکتی ہے تو خاص طور سے کوئی بچے ہیں یا درمیانی عمر کے ہیں سکول کالج جاتے ہیں تو اگر بچے کا کوئی اگر کسی دن سکول نہ جائے تو والدائن کیسا ناراض ہوتے ہیں ایک صبح نہیں اٹھا لیکن اگر نماز کو نہیں اٹھا تو اتنی پریشانی نہیں محسوس کرتے نماز کو اٹھنا ضروری ہے فجر کی نماز کے لئے ازان میں خاص طور سے بڑھایا گیا اضافی السلاة خیر من النوم کے نماز نین سے بہتر ہے قرآن شریف میں ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا یعنی فجر کی جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں فرشتے حاضر رہتے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس امت کی برکت صبح کے وقت میں ہے تو یہ سب برکتیں حاصل کرنے کے لئے صبح صویر اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کا کیا طریقہ تھا صلف صالحین صحابہ رضی اللہ انہم امیر معاویہ رضی اللہ انہم ان کی ایک رات تحجد چھوٹ گئی فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک رات کو تحجد کے لئے نہیں اٹھ سکے پورا دن روتے رہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ان کے ملفوزات میں سے ہے کہ نماز کے اصل اناثر تین ہیں دل اللہ کی بے انتہا عظمت اور جلال کے دھیان میں ہو اور زبان بہترین الفاظ میں اللہ کی بڑھائی اور بندے کی آجزی کو بیان کرے اور باقی آزا ہاتھ پاؤں سر سے پیر تک اللہ کی عظمت اور بندے کی آجزی کی شہادت دیں یعنی ان مضامین میں تسکیہ نفس بھی آگیا احسانی کیفیت اور معنی اور تلفظ پر عبور اور مہارت اور خشو اور خدو دل کے دھیان اور سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں تو غفلت اور وسوسے دور ہو جائیں گے نماز اہل ایمان کی میراج ہے اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آخرت میں اللہ کی تجلیات کے جو نظار مومنین کو نصیب ہونے والے ہیں ان کی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نماز کی حقیقت جس بندے بندی کو حاصل ہو جائے تو وہ نور الہی کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جس کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی ایسا ہے جیسا اس کا گھر بار مال گھر والے سب لوٹ لئے گئے ہوں اس پر غور کریں کیونکہ آدمی اپنے گھر بار گھر والے بچوں سب کو کتنا عزیز رکھتا ہے کسی کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی ایسا ہے کہ اس کا گھر بار مال و دولت گھر والے سب لوٹ کر لے گئے بعض اوقات جب گھروں میں بہت خوشی کا موقع ہو یا تقریب یا کھیل اور ملاقات تو نمازوں میں خلل ہو جاتا ہے جماعت کی نماز چھوٹ گئی زیادہ غفلت ہوئی تو نماز کا وقت ہی نکل گیا کئی شادی ہوئی تو دلہن کو ایسی نیل پالش لگا دی ناخنوں میں کہ اب اس کو چھٹائے بے غیر وضو نہیں ہوتا تو نماز ہی خراب کر دی کبھی مشکل اور غم میں پڑے تو نماز چھوڑ دی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی ایک مرتبہ اثر کی نماز کی جماعت چھوڑ گئی انہوں نے ایک باغ جس کی قیمت دو لاک درہم تھی صدقہ کر دیا اور ابن عمر رضی انہوں کی نماز کی جماعت چھوڑ جاتی تو ساری رات کو جاگتے تھے دن بھر نمازوں کا ایک خوبصورت نظام مقرر کیا ہے تو نمازوں کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان پر غور کرتے ہوئے نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ جب نماز میں کہا اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑا ہے پھر سنہ پڑھی گئی سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم ترمیزی شریف میں ہے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کا نام بہت برکت والا ہے آپ کی بزرگی بہت برطر ہے آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن 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 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمين ہر قسم کی تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحمن بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدن صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے صراط اللہ انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم والا مال لین ایسے لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انام فرمایا ہے نہ ایسے لوگوں کے راستے پر جس پر آپ کا غصہ ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلائیے آمین اس کے بعد بسم راستے 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 پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برطر کی دو رکت کے بعد یا آخری رکت میں تشہد یا اتحیات میں بیٹھے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر آخری رکت میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا عالی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائیے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک آپ تعریف کے مستحق بڑی بزرگی والے ہیں اے اللہ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک آپ تعریف کے مستحق بڑی بزرگی والے ہیں اور درود شریف کے بعد مزید دعائیں پڑھ سکتے ہیں مثلا یہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندک ورحمنی انکان تلغفور الرحیم اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا پس آپ اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیجئے مجھ پر رحم فرمائیے بے شک آپ ہی بخشنے والے نہائیت رحم والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور نماز کے بعد پھر تسبیحات اور دعاوں کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام امت کو نمازوں میں خوشو حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دن بھر نمازوں کا ایک خوبصورت نظام ہے خاص خاص وقت مقرر کیے ہمارے آلی شان دربار میں آؤ ہم تمہاری بات سنیں گے نوازیں گے ہمارے خزانے کھلے ہیں تحجد کے وقت رات کے وقت اعلان ہوتا ہے کوئی ہے گناہ بخشوانے والا کوئی ہے حاجت مانگنے والا کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا ہو اس وقت اٹھئے پھر فجر کی نماز جس نے پڑھی جماعت کے ساتھ وہ اللہ کی حفاظت میں آگیا اس کے بعد ذکر تلاوت درود پڑھئے سورہ یاسین پڑھئے اور اشراق تک ذکر تسبیحات میں رہیے اشراق کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا گناہوں کی بخشش ہوگی اور سورج کچھ نکل آیا صلاة و بہا پھر چاشت کی نماز پڑھی تو بدن کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا اور دن کے کام آسان ہو گئے پھر کام کاج سے فارغ ہوئے زہر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ کام کاج مزید نپٹایا تو اثر کے وقت یہ پھر وقت آ گیا ذکر تلاوت استغفار تسبیح اور دعا کا اور پھر مغرب کا وقت آ گیا تو مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو آدمی چھے نفل پڑھے عوابین کی نماز تو بارہ سال عبادت کا ثواب ملے گا اور پھر رات کے عسکار اور تلاوت اور صورتیں پڑھیں اور عشاء کی نماز آئی ایمان اور صحت اور سلامتی سے دن گزرا اللہم لک الحمد ولک شکر اور پھر سوتے وقت کے عسکار ہیں ان میں لگیے پہلے زمانے میں سال بھر جو مسلمانوں کے گھروں اور بستیوں کا عام حال تھا کہ صبح صبح تمام مرد مسجد کو جا رہے ہیں اور خواتین اور بچے سب گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں کچھے گھر ہوتے نہ دروازہ نہ دروازہ موٹا تھا نہ تالہ کوئی پردہ پڑا ہے نہ کوئی چوکی دار ہے نہ کوئی گلی میں کوئی روک ٹوک ہے پھر بھی کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی تھی آج کل گلی گلی میں پہرے دار ہیں دروازوں پر موٹے تالے ہیں اونچے اونچے دروازے ہیں پھر بھی خوف کی زندگی ہے دلوں کی شفاہ اللہ کی یاد میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَعُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْبِ اگر یہ شہروں اور بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کر دیتے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ تعالیٰ وقت پر احتمام کے ساتھ خوشو اور خضو قلبی کیفیت نیت کے استحزار عشق اور محبت نیازمندی سے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تمام فضائل اور برکات اور عجر و ثواب دارین کی فلاح دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں آپ کو تمام امت کو بچوں کو بڑوں کو مصدورات کو عطا فرمائے ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں اور ذکر سے درو دیوار میں نور چمکتا ہو اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرما دیں اور ہر امتی بھائی اور بہن کے دل میں جو نیک تمنائے ہیں اللہ امن اور سلامتی آسان رزق اچھی صحت دل کا سکون خیر اور برکت ہر گھر میں عطا فرمائے اور مساجد بیت اللہ شریف اور تمام مساجد میں جو رحمتیں اترتی ہیں اللہ پاک وہ ہمیں بھی عطا فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبَعْلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ